قربانی کرتے وقت سو میں سے نوے فیصد لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی نہیں ہوتی اگر آپ یہ غلطی کرتے ہوئے پوری زندگی بھی قربانی کرتے رہے آپ کی ایک بھی قربانی نہیں ہوگی یہ غلطی کیا ہے یہ جاننے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کم از کم ایک بندے کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عید الازا کے آنے سے پہلے پہلے ہر ایک مسلمان تک میری یہ بات پہنچ جائے اور وہ یہ غلطی نہ کریں اگر آپ کے شیئر سے کسی ایک مسلمان کی بھی قربانی قابلے قبول ہوگی تو جتنا سواب اس قربانی کرنے والے کو ہوگا اتنا سواب آپ کو بھی ہوگا تو آپ نے اس ویڈیو کو کم از کم ایک بندے کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے جنہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ غلطی کون سی ہے اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہر سال گھر میں قربانی کا جنوار تو لی آتی ہیں لیکن اسے الگ الگ فرد کے نام پہ قربان کرتے ہیں مثال کے طور پہ ایک سال انہوں نے اپنے والد کے نام کی قربانی کی دوسرے سال انہوں نے اپنی والدہ کے نام کی قربانی کی اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی جس شخص کے نام کی آپ قربانی کریں گے اس شخص کے نام پہ تو قربانی ہو جائے گی لیکن جو شخص مالکِ نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی وہ گناہگار ہوگا کیوں؟ کیونکہ آپ اپنا واجب چھوڑ کر دوسروں کے نام پر قربانی کرتے ہیں اگر آپ نے کسی اور کے نام پر قربانی کرنی ہی ہے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے والد اور والدہ کے نام پر بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ہر سال دو قربانیاں کرنی پڑیں گی تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو پھر آپ دو قربانیاں کریں پھر آپ دوسروں کے نام کی قربانی کر سکیں گے اور اس ویڈیو کو آگے اتنا شیئر کریں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا حق ادا ہو جائیں